بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم یونٹ ون کی ایکسرسائز 1.5 کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے what are determinants of a matrix The determinant of a matrix is a special number that can be calculated from a square matrix آپ کو پتا ہے کہ matrix is the area of number this one has two rows and two columns تو یہ calculate کیا جاتا ہے determinant of a matrix اور square matrix ہونی چاہیے جیسے یہ ہے two rows and two columns determinant کے لیے symbol use کیا جاتا ہے vertical lines نام کے دونوں طرف لگائی جاتی ہیں اس symbol کا مطلب ہے determinant of the matrix a پھر اس کے بعد first of all the matrix must be square that is rows should be equal to the columns کہ square ہونا چاہیے rows and columns کی تعداد equal ہونی چاہیے پھر ہے to the determinant is a d minus b c جیسے یہ a b c d ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ think of a cross آپ ایک cross سوچیں blue is positive a d اور red is negative minus b c یعنی آپ ایک cross کا سوچیں اور a d اور b c a d کو minus b c کرنا ہے اس کی example ہم اس طرح سے لیتے ہیں جیسے determinant a b 4 8r 32 minus 18 تو اس کا ہے 14 determinant ہے تو اگر ہم step wise چلیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے calculate کرنا پیارے بچوں اسی طرح اپنی زندگی کو بھی simple بنائیں اگر آپ happy رہنا چاہتے ہیں if you do not go after what you want اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے میند شروع کرنے ہیں if you do not ask you will always be no اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں اللہ تو بغیر مانگیں بھی دیتا ہے if you do not step forward تو آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہی پہ رہیں گے تو اللہ سے اس دعا کے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں زیادہ علم تا کر ربی زدنی علمہ اور اپنا آج چینج کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے رستے کی پہچان کریں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں قرآن مجید اللہ کی بھیجوئی کتاب ہے جو ہمیں سچی کامیابی اور خوشی اطا کرتی ہے زندگی میں رہنے کے طریقے سکھاتی ہے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتاتی ہے ہمارا رب کیسا ہے رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے تو آج سے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں اب ہم کرتے ہیں find the determinant of the following matrices یہ ہمارے پاس چار matrices ہیں اب ہم ان کے determinants ہم نے معلوم کرنے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ it is a square matrix اس کے two rows ہیں اور two columns ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد think of a square اب آپ اس کو cross لگائیں a b c d اس کے رکھیں اور فارمولا جو ہے determinant of a matrix a is equal to a d minus b c ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں values put کرنی ہے تو a d ہے minus one into zero اور پھر جو b c ہے وہ one into two ہے اب آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ بن جائے گا zero اور minus two جو ہے اس کا answer ہے so determinant of matrix a is minus two ٹھیک ہے اب ہم اپنی دوسرے example کی طرف آتے ہیں b it is also a square matrix اس کے بھی two rows اور two columns ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے وہی process اختیار کرنا ہے think across آپ نے b determinant کے لیے is equal to a d minus dc اب اس میں formula میں values لگائیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے minus two minus six اور جب two minus کے ہوں تو یہ minus eight اس کا answer آ جائے گا باقی دو example اسی formula کے تحت آپ خود سے کریں اور اگر آپ کو کچھ queries ہیں آپ کچھ comments suggestion دینا چاہتے ہیں facebook page پاکستان home school پہ آپ post کر سکتے ہیں اب next جو ہمارا question ہے وہ find which of the following of the matrices are singular or non singular سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ singular matrix کیا ہوتی ہے جس کا determinant is equal to zero اس کو ہم singular matrix کہتے ہیں جیسے ہم جو طریقہ بھی سیکھ کر آئے ہیں اس کے مطابق ہم determinant matrix کا find out کریں گے اگر وہ zero ہے تو ہم اس کو singular matrix کہیں گے اور اگر جو determinant ہے وہ zero نہیں ہے تو ہم اس کو non singular matrix کہیں گے تو depending upon the determinant zero ہے تو singular zero کے علاوہ کوئی اور figure ہے تو وہ non singular آجائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے matrix تو ہم نے ad bc کیا تو اس میں ہم نے values put کی 3 into 4 minus 6 into 2 اگر ہم ان کو simplify کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 4 3 are 12 minus 6 2 are 12 تو ہمارے پاس اس کا determinant 0 آ گیا it means it is a singular matrix ہے پھر اس کے بعد ہم next example آتے ہیں next example ہمارے پاس یہ ہے B matrix اب اس کو بھی ہم اس طرح think of across ہم اس کا ABCD لگائیں AD minus BC کریں گے تو یہ simplify کیا تو 8 minus 3 5 answer آیا 5 is not equal to 0 it is a non singular اور اس کے بعد ہم next example کرتے ہیں کہ ہم نے AD minus BC کیا 35 plus 27 is equal to 62 62 is not equal to 0 so it is a non singular matrix پھر ہے 4th example اس میں AD minus BC 5 multiplied by 4 is equal to 20 اور minus 10 اور minus 2 جب multiply کریں گے تو positive ہو جائیں گے تو یہ 0 ہے تو یہ singular ہے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں